بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم بارک جویس صدفراد مآل صاحب کون نہیں جانتا اور سیاست پہ بھی گہری نظر ہے پاکستان میں کیا آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے کئی دفعہ یہ بتا لیتے ہیں اور بلکل وہی بات سچ نکلتی ہے چلتے ہیں ان کے پاس یوکی اسلام علیکم صاحب اللہ علیکم کیا حال ہے آپ کا بہت جی سب سے پہلے تو حالات تو ٹھیک ہیں کرونا بھی انگلینڈ میں کافی کم ہو گیا ہے ٹھیکے بھی تقریبوں لوگوں کو لگ چکے ہیں تو کافی ایزی حالات ہو گیا انگلینڈ میں تو پاکستان میں تو آپ کے سامنے جو بلے حالات چل رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اچھا یہ اپنا شباز شریف آپ کون سا پتا کھیل رہے ہیں امریکہ بتائیے اس پر لوگوں کو پتا چلے درہ دیکھیں شباز شریف کو یہی باتیں مشہور ہوئی ہیں کہ زمانت ہوئی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی عصرہ سا زمانت کروانے میں اور امران خاند یہ نہیں چاہتے تھے زمانت ہوئے اور شباز شریف سا جیل میں ہی رہیں تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی امران سے بھی اپنا اقتی اختلاف پڑ گیا ہے اسی وجہ سے تو دوسرا جو شباز شریف ساپ انلینڈ آنا چاہ رہے تھے لندن میں تو وہ روک دیا گیا امران خان جو سعودی ارابیہ میں تھا اور اس کے بعد پھر شہر رشید صاحب بھی تھے تو وہاں میرا حیالہ انہوں نے مشرق کیا ہے اور امیگریشن کو آرڈر کیا ہے کہ اس کو بکل نہیں جانے دینوں یہی ہوا ہے کہ عزارت ہائی پورٹ کی جانت کے باوجود اس کو وہاں روک لیا گیا تو یہ سارے معاملے اب کوئی نیا خیل شروع مجھے لگتا ہوا ہے اور اس میں تو میں کہوں گا کہ شباز شیف اب متحرک ہوا ہے سہلے تو ہی وز گوئنگ ویری ساپ کہ یہ اپنا کوئی لڑائی نہ کریں سلاہ کھال لیں یہ کریں تو اب اس نے دیکھیں پیڈی ایم کے تمام اپنا لوگوں کو کٹھا بھی کیا ہے اور شعبی سری کو مائی کو ایک میٹنگ کال کر دیا ہے اس میں اس نے پیپس پارٹی اور اے ان پی کو بھی مدعو کیا ہے کہ آپ ہی تشریف بنائیں اور کٹھے میرا کیال ہے مل کے یہ چلیں گے اور شباز شریف کی جو میں کہوں گا کہ یہ معاملات ہوں گے اس میں وہ بقیدہ فضل الرمان صاحب اور یہ مل کے اور زرداری صاحب اور دوسرے جو صدر ہیں صدور ہیں پارٹیوں کے ان کو سب کل لے کے میرا کیال ہے یہ شباز شریف کا آئیڈیا ہے کٹھے چلیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آؤٹم کیا آتی ہے یہ بتائیے کہ کیا نام ہے اس کا آج کالے وہ نام بول گیا ہے جو عمران خان کا دوست ہے اس کے اوپر کیس میں اسٹال لیتے ہیں جنگیت جنگیت اس نے کے ساتھ کوئی باتشید چال رہی ہے عمران خان کی انڈرگرون دیکھیں سب سے پہلے تو تھوڑی سی میں بات بازیہ کر دوں کہ جنگیت سرین صاحب تو بات کے جہاں لنڈن آئے ہوئے تھے اور عمران خان کی اندرونی باتیں چاہتی رہی ہیں تو عمران نے اس کو واپس بلایا کہ آجاؤں تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو اس کے بعد وہ واپس آیا ہے تو ایف آئی اے کے جو رزوان صاحب تھے بی جی ایف آئی اے انہوں نے عمران سے اجاز مانگی کہ میں ان کو اور کچھ اور لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں کیس ان کے خلاف سامنے واضح آگئے ہیں ان کے قصور بھی سامنے نظر آگئے ہیں تو عمران نے منع کیا کہ برکل ان کو گرفتار نہیں کرنا یہ بات سے واضح خبارات اور میڈیا میں نمائی طور پر چلی ہیں تو اس کے بعد پھر ایک گروپ بن گیا ہے جو چوتیس پہنتیس آبیوں کا ہے اس سے جانب یہ وہ کہتے ہیں کہ فرنٹیئر میں بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ ایک گروپ جو بن گیا ہے یہ میں کم گا کہ یہ گروپ عمران خان کا مقابلہ پی ٹی آئی کا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا میں نہیں کم گا عمران خان کو انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم تمہیں نیچہ دکھائیں گے اور یہ اب بقیادہ مقابلہ شروع ہوا ہے تو اب سرین صاحب تو باہر باہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا میں ممبر ہوں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا اور پی ٹی آئی عمران کے ساتھ مرنا چین ہے اور یہ گروپ بھی یہی کہتے ہیں اب یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے ان گروپ لوگ کی ٹھے ان کے سینئے لوگ ہیں ملنے جو گوزار کو ہیں اور انہوں نے ان کو دلوائیا ہے کہ ہماری جی پرابلمز ہیں یہ چیزیں ہیں تو ہمیں فانڈ نہیں مل رہے علاقے میں ہم کیا جواب دیں گے تو اس طرح کی جو باتیں رونا دونا جو ہوتا ہے ایم این اے ایم پی ایس کا وہ ہوئے گل اور اس میں پھر گوزار نے شورنز دیئے ایک ڈیپٹی سیکٹری کو ساتھ لگا دیا ہے کہ آپ کے مسائد یہ حل کرے گا اب دیکھیں میں حرام ہوں کہ چیف منسٹر معاملے حل نہیں کر سکا تو ڈیپٹی سیکٹری کیا حل کرے گا ڈیپٹی سیکٹری نے بھی چیف منسٹر کے پاس ہی جانا ہے اور چیف منسٹر نے پرائیم منسٹر کو پوچھ رہے تو یہ کیوں نہیں حالات اپنے پرائیم منسٹر سے آرڈر لے کے آتے تو یہ میں کہوں گا کہ ایسے گاما ڈول معاملہ ہو گیا ہے اور ایسے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ساتھ کٹ دیں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہونا میرے کیال میں عمران خان یہ چاہتا ہے کہ بجٹ کی اپروور ہو جائے جو آئندہ کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے اور اس کے بعد عمران خان بھی بڑا جس کا پکا ہے اور میں اس کو دیکھیں جتنا میں جانتا ہوں اس کی بیوییں بھی اس کو اتنا نہیں جانتی نا پچھان سکی ہیں تو میں یہ واضح کر دوں جو گروپ ترین نے بنایا ہے ہو سکتا ہے کہ اب بجٹ پاس ہونے کے بعد یہ ترین کو شہر گرفتار بھی کروا دے عمران اور اس کے بعد یہ گروپ کو بھی ختم کر دے اور ہو سکتا ہے اگر گروپ نے کوئی دوسری پارچوں سے ملنے کی کوشش کی نون لی کہتی ہے یہ کہ ہمیں اس دفعے ابھی عظم اعتماد کی دورت نہیں ہے یہ نصولہ حکومت کو ہم نے لے کے کیا کرنا ہے اور یہ اپنا نون والوں کا تو یہ آئیڈیا ہے کہ ہم نے ابھی کسی عظم اعتماد میں نہیں آنا تو یہ چیزیں ابھی چال نہیں ہیں لیکن دیکھیں تو میں یہ بتا دوں کہ عمران خان ہو سکتا ہے اگر یہ عظم اعتماد کی طرف گئے تو ہو سکتا ہے یہ اسمبلییں ڈیزول کر دے اور صلاح کے طور پر تو لوگ اس کے مقابلے میں کڑے ہیں ان کو آئندہ کتنا تو ٹکٹ مل لی ہیں اور میرے خیال میں ان کی جو فیوچر کی جو پارٹی میں افلییشن وہ بھی شہر عمران شوکر کر کے ختم کرتے اور اس کے بعد جو آنڈا ایلیکشن جیس کی آنا ہے شہر دو شہر آدمی تیس پینتیس چالیس آدمیوں سے جیس سکیں تو اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوسری فارٹیوں میں نون لیگ کے بھی وہاں ہارے ہوئے کینڈیڈر مجود ہیں اور پیپل فارٹی کے بھی تو یہ سارا جامعہ ڈول ہوگا اور اس میں میں تروں گا کہ یہ تو کافی لمبی معاملے چلیں گے اور عمران خان ہو سکتا ہے انٹیرل گورنمنٹ بنا لے جی عجل صحیح یہ بتائیے کہ جہاں گیر ترین کو جس طرح یہ باتچیت کے ذریعے اس کو اعتماد میں ایک دوسرے کو لے رہے ہیں عمران خان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے دیکھیں انٹیلیجنس جو ستارہ جنسی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں پاکستان میں تو کیا انہوں نے عمران کو جو ڈیلی رپورٹ دیتی ہیں ان چیزوں سے اگاہ نہیں کیا ہوگا نہیں انتخابات سے پہلے نہیں پتا تھا عمران خان کو کہ جہاں گیر ترین غلط کام میں ملوث ہے اس کے پرین پہ یہ لوگوں کو مگوا کے پارٹی کے جس طرح اس نے حکومت بنائی تھی تو اس وقت کیوں نہیں اس نے کہا کہ آپ غلط کام کرتے تو آپ میرے ساتھ چلے یا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا نہیں نہیں دیکھیں ایک سال تو ایسی چاہتا رہنا ترین کو کبھی چاہتا رہا ہے کبھی بات آرنے کبھی پرپین کر رہا ہے تو ایک سال کے بعد جا کہ اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ ترین ڈس کو ریفائی دستال کے نانکان کے فیڈر گورنمنٹ میں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں اسرد عمر صاحب ہیں اس طرح پھر وہ فورن منسٹر شاہ صاحب ہیں یہ تو انٹی گروپ ہے نا یہ جو جنگی ترین کے تو یہ کام یاب ہوا ہے جنگی ترین کو پہلے تو چینی باتے میں منوض کر لیا اور بنوا دیا تو یہ تو ترین صاحب کہتے ہیں اس میں تو شوگر رقم معاملہ ہے ہی نہیں یہ تو دا سال پرانے چیزیں انہوں نے مردے اکھاڑے ہیں تو یہ چیزیں سامنے جو آئی ہیں اور عمران کو جب آرڈر کا کہا کہ ہم گرفتار کرنا ہے ترین کو تو جب معاملہ یہ ہونے دیں گے یہ ہوگا اور عمران سے ملاقات ہوئی تو عمران نے شورن دی پھر سینیٹر صاحب کو دے دیا فائی کی جگہ کہ آپ فیصلہ کریں تو یہ جو گزر ہے تو اس وقت یہ فیصلہ آنا تھا اور جنگی ترین اور گروپ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ اوپن لی ڈکلیر کریں اور اوپن عوام کے سامنے لے کی ہیں جو ابھی تک تو نہیں آیا تو سہی سہندہ چند دنوں میں آیا ہے عمران سے پوچھ رہے تو آپ دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے اس میں کیا کیز ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو سینیٹر صاحب کو لگایا ہے علی زفر صاحب کو کوئی پتہ نہیں مل مل آکے کھول ڈون کر دیا جائے اور اس کے بعد جب چینل کا یہ اس کے بعد خوری جب بجت فرو ہو جائے تو شاید یہ کیز کو دوبارہ بے گن کیا جائے جی آج کل ایک نیوز چال رہی ہے یوکی میں میں نے کہ آپ کو شاید اس کے بارے میں کچھ پتا ہو کہ نواز شریف پہ حملہ کروایا گیا ہے کوئی ہے انفرمیشن اس کے مطلق آپ کے پاس ہے اور اس میں کہا کہ ناصر وات صاحب جو ادھر ہیں وہ چونکہ ان کے خلاف کوڑ نے یہ فیسرا دیا ہے کہ اس کا مقام کو کوڑا کالیا جائے جو اس کے اوپر پہ نکلتی ہیں تو وہ جو عدالت کا فیسرا لے کے اس کے گھر پہنچے ہیں تو وہاں پہ عورتوں نے یا بیوی نے کہا کہ یہاں تو کہیں بیٹھ رہتے ہیں تو پھر وہ میرا خیال ہے ناصر بار کے بیچے انگلین آئے ہیں یہی وہ فائنل لے تو آپ پتہ نہیں اندر کی بات کیا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ناصر بار سے کوئی ان کی بار دسکشن ہوتی رہی ہے تو اس کے بعد وہ شلے گئے تو اب مزید دیکھیں نواز شیف کی طرف سے پورا یہ نہیں بتا چلا پولیس بلا لی گئی پولیس انواز کرے گی تو کوئی دنوں میں چیزیں سامنے واضح ہوں گی حقیقت کی ہے جی لیکن جو ویڈیو دیکھی جاری ہے وہ تو بڑی ارام سے گستگو ہو رہی ہے وہاں پہ تو نظر ہی نہیں آرہا کہ کوئی ایسا حملہ ہوا ہو نہیں جو میں نے دیکھی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ نقاب پوش ہیں تو اس طرح نقاب پوش بن کے آنے کی دودھ کیا آنکھوں کو ڈھمپا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے مواز ڈال لیں لیکن اتنی خسرنا طریق ہے کہ مواز جاتے جی اپریشن کرنے آیا کسی جگہ کا تو وہ دیکھنے سے خسرنا کام لگ رہے ورنہ تو مات ڈال کے تو رام سے بات کی دو تک تھی اور پولیس کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی حسن نوال کو اتا دیا جاتا کہ ناظر بات کا یہ معاملہ ہے تو ہم اس سے بات کرنے آئے ہیں آپ کا کوئی تلق نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں پولیس کیا چیز سامنے لاتی ہے یہ باتیں ہم نے سنیا نا میڈیا کے انتر جی یہ باتیں تو ہو گئی آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں عرصہ دراز سے یہ چال رہا ہے کہ آپ میں جتنے بھی سیاست دان ہیں ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں باتوں کے ذریعے مگر کوئی کام جو چاہیے جو عوام کے مسائل ہیں اس کی طرف پہ توجہ نظر نہیں آ رہی مجھے یہ میں کہوں گا کہ عمران کی سب سے بڑی یہی رہتی ہے کہ وہ اس طرف آئے نہیں ہے وہ شروع سے ہم نہ رو نہیں دوں گا میں کروپشن میں پچاس آدمیوں کو جیل میں ڈال دوں گا اب وہ میکموں میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے جتنی کروپشن کی ہے یہ توبہ کریں گے کہ نواز شیئی کی ایک قومت تو ایک پویتر قومت تھی جلدانی کی ایک قومت بھی ایک قومت رہی ہے جس طرح کی کروپشن امنان خان اور اس کے آدمیوں نے کی ہیں وہ پیٹول کا معاملہ دوسرے جو لوگ منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیا سے کرنا چاہ رہے تھے اپنا دوسرے تیسے تجارتی معاملے وہ کہاں گئے تو یہ ساری چیزیں تو میں کہوں گا جب سامنے آئیں گی تو اس میں تجارت کا منسٹر بھی مران ہے اس کے بعد جو پرنس منسٹر بھی جو ہے وہ مران ہے اس کے اوپر زیادہ چیزیں آئیں گی گلدار کے اوپر آئیں گی کرپشن جو ساری سامنے آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کرپشن جو اتنی سامنے ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آگئی ہے وہ بھی پیچھے ارکے ہیں اور حکومت آئے تین سال کے بعد پھر وہ ایکشن کرتے ہیں کہ حکومتیں ختم کرنی ہے یا کیا کرنے ہے تو جب یہ سیبلشمنٹ کا معاملہ رہا ہے انہوں نے تین سال کے بعد حکومتیں ختم کرنے کی طرف چل پڑتی ہیں تو اب اس کے بھی تین سال ہو گئے ہیں اور واضح کید آگئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ جو میں تیہ ہوا تھا عمران اور موڈی کے ساتھ اس کے اوپر بھی عمران بیک اوٹ کر گیا ہے یہ پاس سا ایڈیا تھا تو وہ بعد عمران مکر گیا ہے اس کے بعد ایک وہ اور چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ سے اس نے بازے کیے تھے اس میں بھی خلاہ پڑ گئے ہیں تو اب میں کہوں گار کے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ عمران کی اکومت اتبار کیا جا سکے تو اب اس لیے یہ دمانتیں جو ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو اترین گروپ بنا ہے یہ بھی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے دیکھیں آئندہ کیا حالات ہوتی ہے جی اس کا مزل یہ ہے کہ جیسے اکومت چینج ہوگی ان میں مقدمات شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں سابسے بڑے مقدمے کو ان کے اوپر ہوں گے کیونکہ انہوں نے جو اکانومی کی تباہی کی ہے ابھی آپ دیکھیں بارہ سو عرب روپیہ کمیشن ہوتا ہے جو یہ اپنا آرڈر کرتا ہے آرڈیٹر جنرل کی ریپورٹ آئی ہے کہ بارہ سو عرب روپیہ کا یہ فراڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر جو ایم ادھر سے پیسے آئے تھے وہ تہاں گئے ہیں یہ پتہ نہیں چاہتا سارے بار چیزیں آئیں گی بارہ سو عرب بارہ خرب روپیہ بانتا ہے آج یہ بتائیے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پیسے جاتے کہاں ہیں یہ کسی سے آج تک کھال نہیں ہوا دیکھیں آڈیٹر جنرل نے تو یہ ریپورٹ نکال ہی ہے جو عمران خان نے حکومت یہ حکومت نے دبا دیا اس کو ایسے دبایا ہے اب یہ چیزیں سامنے آرہی ہیں آئسہ آئسہ تو آپ دیکھیں کہ آئندہ میڈیا اس کے اوپر کیا کٹ ہے میڈیا کے اوپر بھی تو عمران اوپر اوپر تو ان کو سامنے لے آنا چاہیے اور ابھی سے عدارتوں میں بیج دینا چاہیے تاکہ عمران خان بعد میں یہ اتراز نہ کرے کہ میرے اوپر تو کچھ نہیں ہوا اور بعد میں یہ کیس بنے ہیں تو اس میں تو کہوں گا کہ جتنا بڑا کرپٹ عمران خان نکلا ہے اور یہ جو چائنہ کہتا ہے چائنہ میں کرپشن کو جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو خانسی دی جاتی ہے تو میرے حال ہے پاکستان میں اگر یہ رول بنے تو سب سے بڑی پانچی عمران خان کو چوکوں کی اوپر لٹکانا چاہیے پانچ چھے بار جی آج یہ بتائیے کہ آج کال آپ کے علم میں ہوگا فلسطین کا مسئلہ چال رہا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر پائے گے کوئی اسلامی ممالک نہیں دیکھیں اب یہ مغرب میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی سرعام شروع ہو گیا ہے پہلے تو دیکھیں اسرائیل کے اقلاف کوئی چیزیں باہر نہیں آتی تھی لوگ خموش تھے اب جتنے لوگ باہر نکلے ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ یہ حوضیوں کے اقلاف کس طرح لوگ باہر نکلے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں ہر ملک میں ہر شہر میں ریلی ہوئی ہیں اور یہ ان کو آنکھیں کھونی چاہیے اب یہودیوں کو اسرائیل کو کہ اب ان کا جو دروازہ ہے ٹوٹنے والا ہے اور فلسطینیوں سے جو ظلم ہوا ہے میں کہوں گا کہ میں کچھ 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 کریں اور لیکن میں حرام ہوں کہ کشمیر انہوں نے ویسے دے دیا ہے اس پر بات نہیں کھتے ہیں آج کشمیر کے اوپر اس سے ذرا برابر بھی بات نہیں کی یہ بتائیے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں جو مذہوی جماعتیں تھیں وہ بڑے نعرے لگا رہے تھے کہ ہم جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جیسے فلسطین کا مسئلہ آیا تو کوئی نظر نہیں آیا باہر کوئی ایسے دوبارہ کوئی جلسے جلوس انہوں نے نہیں کی ہے وہ ریلیہ نکھا لی ہیں ایک دن جو جمعہ کو حکومت نے اعلان کیا تھا اس کے رہوہ تو کوئی جیسے نہیں ہوا تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ مولانا ذراعات کیا کر سکتی ہیں اتنے ہزاروں میر دور ہے پاک خوش کو آدمی کو کرنا چاہیے تریٹ دینی چاہیے اور اس میں جہادی مولمیوں کو پوچھنا چاہیے ٹریننگ دے کہ آپ بھی چلیں دیکھیں یمن میں اور دوسرے راقوں میں یہ معاملے چال رہے ہیں ایجیبٹ نے وہاں قرارداد بیجی اسرائیل کو لیکن مسرد کہ ہم آپ کی صلاح کی قرارداد نہیں مانتے آپ آگیاں ادھر سے بلکل پورا آپ یہ نقشے کے اوپر دیکھیں مٹھی بار جگہ نہیں اسرائیل کی جو ایرد گرد اتنے سے بڑے مسلمان ملکوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اچھا بال سنیں کہ فلسطین کے اوپر اگر یہ مسلمان ملک دو دو ملکوں کا میں کہتا ہوں جن میں ہمت ہے پاکستان ہے ایک ٹرکی ہے یہ ملک اگر اٹیک کر دیں تو میرا خیال ہے فلسطین کو ازادی مل سکتی ہے اور فوری مل جائے گی اور امریکہ کو بھی بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں تو ہمارے مسلمانوں میں اتنا جدوات جدوات ہے کہ آپ کے جو لوگ دیکھیں لاکھوں لوگوں نے پورے اپنا امریکہ میں اُتھلے شہروں میں بلوے کی ہیں اب وہاں یہ اُتھنی پاپول ایڈیٹی نہیں رہ گئی تو لوگ نکلیں گے امریکہ کو بھی بتا ہے تو امریکہ کے اوپر اگر پریچر ڈالا جائے اور یہ ملک باہر نکلیں وہ چالیس ادادی امریکہ کو جو امریکہ کا سعودی ریبیا بنا ہوا ہے مسلمان و ملکوں کا کہ یہ اپنا فیصلہ کرو ہے تا کہ ہمارے اوپر جو پریچر پھٹا ہے سعودی ریبیا کے اوپر مسلمان ملکوں کا اس کا بھی اپنا زیان کرے یہ بتائیے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے جو تیس گارڈ ان کے دائیں بائیں تھے تقریبا نا وہ سکتا کہ تھوڑے کم زیادہ ہوں ایک زبردست وہ زندگی گزار رہی ہے اس طرح کے مولوی جہاد کے لیے جائیں کہ وہاں پہ نہیں دیکھیں جب افغانستان میں معاملہ شروع ہوا تھا تو ایک مولانا صاحب تھے وہ سولہ ہزار جہادی لے پشابت سے گیٹ ہے افغانستان تو یہ معاملہ تو اس وقت ایک تنظیم بنی ہوئی تھی آپ پتہ نہیں کون سی تنظیم ہے لیکن اگر یہ مول بھی نکلیں گے تو امریکہ یہ کہے گا کہ یہ تانوان آگئے ہیں یہ سلان افغانستان سے آگئے ہیں یہ دوسرے لو آگئے ایک تو یہ معاملہ چل پڑے گا تو اس لئے میں کہتا ہوں فوجیوں کا معاملہ فوجیوں سے رکھ ترکی اور پاکستان مل کے یہ اور دوسرے چالیس اتحادی ملک ہیں ان کو یہ جمع کرے نا کیوں نہیں بات کرتے صرف آگئے ہیں اور وہ سلا کر کروڑوں اور نقصان ہو ہے اور سینکڑوں کے صاحب مستنوان شہید ہوئے ہیں ان کی کمپس سیشن کہا گئی اور جو ہزاروں کی تضاف میں زخمی ہوئے ہیں اور جو آپ نے بھاری وہاں دیکھی ہے اس کا حضالہ کیا ہے یہ چیزیں ٹیک آف کریں اس میں یہ پریش ڈالیں پاکستان ہی ڈال سکتا ہے اور اس کے بعد سرکی ڈال سکتا ہے اور اس کے اوپر کریں کہ یہ اپنا کمپس کریں نہیں تو اسرائیل کے اوپر پریش ڈریک ڈالیں کہ یہ آپ کمپس کریں ورنہ ہم آپ کو بھی تیس نیس کریں گے اور ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا دنیا میں ختم ہوں گے اور انشاءاللہ مسلمانوں کا گوربالہ ہوگا یہ رسول کریم نے کہہ دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا جی اجرہ سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ جس طرح اچھی بات کی کہ یہ فوج کے معاملات ہیں گورنمنٹ کے ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ ہماری جو مذہبی جماعت پاکستان میں ہیں وہ اپنے لوگوں کو بڑی جلدی تکلیف دیتی ہیں جس طرح یہ فرانس کا ایشو جلا تھا تو اپنے گروہ کو آگ لگانے شروع کر دی یہ کس طرح سوئیتے ہیں یہ لوگ بات دیکھیں نہیں اگر قرآن شریف کے اوپر ہماری جو سب سے اہم کتاب ہے اُتھ کے اوپر کوئی غلط کام کرے گا تو ہر ملسل باہر نکلتا ہے باہر نکل کے اپنے لوگ کو مار شروع کر دیتا ہے دیکھیں اپنے لوگ کو جذبات ہو جاتی ہے تو کرنا تو نہیں چاہیے تو ان کا تو مقصر یہ تھا کہ یہ جو یہاں پہ فرانس کے امیسل ہیں فرانس کے جو لوگ ہیں فرانس امیسل اس کو بند کرے یا یہ معافی مانگے اور توبہ کریں تو اجدہ کہ یہ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے وہاں قانون پاس کر دیا اس کے خلاف تو میں یہ ران ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں یورپین میں ہمارا کھانا پینہ بان کر دے گا تو یہ دیکھیں کھانا پینہ دولا میں دینا ہے یہ اس طرف لگ پڑی کہ فرنچ اور یورپین یونین لیکن کہتے ہیں فرانس سے کرزہ اتنا لیا ہوا ہے فرانس کا کرزہ کون واپس دے گا دیکھیں کرزہ تو پھر اللہ کی کتاب کے آگے آپ آواز اٹھائیں گے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کرزہ نہ لے اور سب لوگ اچھی زندگی زہار جاتے تو آج ایک بہترین ملک ہونا تھا نہیں یہ موجودہ کومنٹ ہے اس نے جو روٹ مار کی ہے یہ نہ کٹی اور اگری کلچر کے اوپر لگاتے سارے ستر سال سے یہ چال رہا ہے وہاں پہ نہیں اس دفعہ دیکھیں بمپر اپنا یہ ہوئی ہے گندم تو اگر یہ پہلے سے شروع کر دیتے تو گندم کو امپورٹ کھنی نہ پاٹی چینی کا معاملہ اگر یہ بھغانستان یہ نہ بیجتے کتابوں کے اوپر تو چینی کی بھی کوئی چیز نہیں تھی نہیں میرا گندم کی کوئی نہ دالو کی نہ کچھ ساری چیزیں تو پاکستان میں پاکستان ہے اگری کچھل مولت اس کو انہوں نے ڈویلپ بھی نہیں کیا اگر دیکھ دیکھ ایک سال میں گمپر گندم ہوئی ہے یہ کیسے ہوگی اگر تو اس کے اوپر دیان دیا ہوتا تو میں کہتا کہ پہلے سے یہ ٹھیک ہو یا نہ تھا لیکن کسان کو یہ لوٹ مار کرتے ہیں کسانوں سے گندم کا جو کسانوں کا جو چینی کا معاملہ ہے وہ بیچ میں جو تھرڈ آدمی آتی ہے وہ سارا لوٹ مار کر کرتے میں یہ کہہ رہا ہوں گندم سختہ لیتے ہیں گندم والے گندم لیتے نہیں کسان پڑی شان ہو رہا ہے اس کو سختہ بید ہو یہ دو نمبر یہ چاہیے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ستر سال سے لوٹ ایک بہترین ملک بان سکتا تھا ایک سال میں تو نہیں سارا کچھ بیڑا گرک ہو گیا نہیں دیکھیں ستر سال کے جو آپ بھار کرتی ہیں پاکستان بنائی اسیبلشمنٹ کے لیے فوج کے لیے ستر سال فوج نے حکمرانی کی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہر حکومت تین سال اگر کرتی رہی ہے نا فوج کی مطل سے تو تین سال کے بعد فوج اس کو ختم کرنے کی کوش کرتی ہے یہ تو پچھلے کچھ سالوں میں جو اپنا ریلیکشن ہو کے اور وہ معاملے چلے ہیں تو اس میں فوج کا مطل کم رہ ہے لیکن پھر بھی نواز شی کی حکومت اچھی چال رہی تھی تین سال کے بعد اس کو بھی ختم کیا اس کے پہلے بھی جو حکومت چلتی رہی ہے لیکن سارے کرزے پہ چال رہی تھی نا حکومت سارے کرزے ہی لے رہے تھے نا کون سا کیا 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 سار پرسن تو فوجی اداروں میں جاتی ہے نا اگر آپ فوجی ادارے دیکھیں تو کتنے فوجی ادارے بنے ہوئے ہیں سار پرسن ان کے اداروں میں معاملے چل رہے ہیں تو باقی چالیس پرسن پاکستان کب آپ لگا لیں اس میں بھی ہے دوسری چیزیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو کیا نہیں تو اس کا مطلب کہ یہ صرف ان لوگوں کے ملک ہے جو پیسہ جن کے پاس ہے غریب کو مر جانا چاہیے بس غریب کے لیے کیا ہے وہ بچارے دو وقت کی روٹی نہیں ہے اس کو تباہ کر دیا مجودہ حکومت نے اس کو برکل تباہ کر دیا پہلے نوازشی کی اکومت میں کم اکم دو تین وقت کی روٹی تو تھی لوگ خوش تھے کوئی اپنا خود کشی نہیں تھی کوئی بچوں کو نہروں میں نہیں پینک رہ تھا کوئی ان کو مار کے خود پرکی نہیں کر رہ تھا ٹائم ختم ہو گیا ناظرین زبردست گفت گو دیکھیں ہر بندے کی اپنی ذاتی رائے ہے اور اختلافات ابھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ شکریہ آپ نے نائم روز ٹی وی کو ٹائم دیا ملیں گے گرے پروگرام اللہ حافظ خدا حافظ سبسکرائب کر لیں مارے چینل اللہ اللہ